ایران جتنا زیادہ پہلے بول رہا تھا اب اتنا ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران جہاں پہلے ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ بھرنوں کو تیار تھا اب اس کا الٹا ہو گیا ہے ایران نہ جانے شانت کی ہو گیا ایران بلکل اب خاموش سا ہو گیا ایران کے نئے راشپتی نے اپنے حالیہ بیان میں صافتہ سے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ کوئی لڑائی کوئی دنگا کوئی پساد نہیں چاہتے ہیں اب یہی سے ساری بات ہی ختم ہو گئی جب ایک دیش کا راشپتی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے رڑا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگلے ہی سٹیپ پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیپیبل ہیں کہ اسرائیل تک حملہ کر سکیں ہم اسرائیل کو مزہ چکھا سکیں ہم حماس کی لیڈر اسماعیل ہانیا کے قتل کا بڑھلہ ضرور لیں گے یہ دونوں بات پر انہوں نے کہی ساتھ پر انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں ہم ہتھیار کنارے رکھنے کو تیار ہیں لیکن کیا اسرائیل بھی ہتھیار اپنے کنارے رکھنے کو تیار ہیں کل ملا کہ ایران بلکل شانت پڑ گیا ہے اور خاموش ہو گیا ہے اور اب چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں وہیں ایرانی راشپتی نے تو یہ بھی کہا کہ اسماعیل ہانیا کا قتل کر کے اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم جنگ میں اتر جائیں لیکن ہم شانت رہیں ادھر ایران کے راشپتی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل نے جس طرح سے لیبنان پر حملہ کیا ہے یہ ایک جال ہے کہ ایران بھی اس جنگ میں کچھ جائے ادھر آئی آر جی سی کے کمانڈر نے ایران کے تمام کمانڈروں سے کہہ دیا ہے کہ کومنیکیشن کے جتنے بھی ڈیوائس آپ استعمال کرتے ہیں وہ کومنیکیشن ڈیوائس آپ استعمال کرنا بند کر دیجئے ادھر آپ کو دا دوں گی لیبنان کا حال اتنا برا ہے کہ لیبنان اب پوری در سے غزہ بن چکا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پانٹ سو سے زیادہ لوگ لیبنان میں مارے گئے ہیں اور اس کے بعد لیبنان پر ابھی بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے دیکھئے لیبنان کے ایک پدرکار لائیو بیٹھے ہوئے تھے اسی لائیو کے دوران اسرائیل کی بمباری وہاں ہو گئی جس میں وہ بری طرح سے گھائل ہو گئے اور لیبنان کو تواہی تک پہنچا چکا ہے لیبنان کا برا حال ہو چکا ہے اور جس طرح سے وہ حملہ کر رہا ہے حالات بہت خراب ہیں اس کے باوجود اسرائیل نے اپنے نورپ کے علاقے میں ایمرجنسی گھوشت کر دی ہے کیونکہ لیبنان کی طرف سے بھی میزائلے آ رہی ہیں جنگ کا لیول یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ سے جب لیبنان پر حملہ کیا تو اسی وقت لیبنان کی طرف سے اسرائیل کے فائٹر جیٹ کے ائر بیس پر حملہ کیا جس کے بعد اسرائیل کے فائٹر جیٹ کے جو ائر بیس ہیں ہوای پٹی ہیں وہ تباہ ہو گئی جس کے بعد اسرائیل کے جو فائٹر جیٹ ہوا میں تھے انہوں نے لینڈنگ سائپرس میں کی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کچھ گلت کرے اور امریکہ اس کا ساتھ نہ دے لیبنان کے اوپر حملہ امریکہ نے سپورٹ کیا ہے اور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے ادھر لیبنان کا حال اتنا خطرناک اور اتنا برا ہے لیبنان کے اندر سکول کالیجز بند ہو چکے ہیں اور اسرائیل سے بچنے کے لیے لیبنان نے عام لوگوں کے لیے اسکول کو شیلٹر کے طور پر کھول دیا ہے لیکن اسرائیل کا ریکارڈ ہم لائیو دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل اسکول کے اوپر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے ادھر اسرائیل کے سپورٹ پرس نے کہا کہ بیس سال میں حضب اللہ نے جو کچھ بنایا ہم نے ایک دن میں تباہ کر دیا اب لیبنان میں اگر کوئی بچا ہے تو وہ نصر اللہ ہے ادھر اسرائیل نے یہ تصویر دیکھئے لیبنان میں بھی وہی کام شروع کر دیا ہے جو اسرائیل نے فلسطین اور غزہ کے اندر کیا لیبنان میں بھی اسرائیل ایمبولنس کو اڑا رہا ہے حضرات محترم ادھر ایراک نے گھڑا کر ترنت عرب دیشوں کی میٹنگ بلائی ہے لیبنان کا حال دیکھ کر لیکن بیچارے ایراک کو کیا ہی پتا پتا بھی ہوگا تو بیچارہ کیا ہی کر سکتا ہے کہ تمام عرب دیشوں کی رضا مندی سے یہ ہو رہا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوستو جو لیبنان کے اندر فلسطینی لوگ رہتے ہیں جب لیبنان کے لوگ اپنے مکانوں کو گھروش ہو کر جا رہے ہیں تو لیبنان کے ان لوگوں کو فلسطینی کھانا پانی باٹ رہے ہیں یہ وہ فلسطینی ہیں جو لیبنان میں پناہ لیے ہوئے ہیں حال اتنا برا ہے لیبنان کا کہ شاید میں اس طرح آپ کو سمجھانا پا رہا ہوں لیبنان میں جب اسرائیل نے چاروں طرف حملے کیے اور لوگوں سے کہا کہ علاقہ کھالی کر دو تو لیبنان کے لوگ جب ادھر سے اپنے اپنے علاقوں سے بورڈر کے علاقوں سے نکل کر سیف جگہ جا رہے ہیں تو اتنا جام لگ گیا ہے کہ میں بولوں گا نہیں بلکہ دیکھ ہی لیجی آپ وہی میں دوستو اب یہ اگلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کے اوپر حزباللہ کا حملہ ہے جتنے بھی روکٹ داگے ہیں حزباللہ نے سب کے سب اسرائیل نے روک لیے ہیں حزباللہ کا فلحال ابھی کوئی حملہ بڑا کامیاب نہیں ہوا ہے خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے جو چھپایا ہے وہ تھوڑا سا لیک ہو گیا ہے حزباللہ کے حملے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیمیج ہونے کی پشتی ہوئی ہے حضرات حالات کتنے خراب ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے میڈلیس آگ میں جھلس رہا ہے اور یہ فلسطین اور غازہ کی مدد کے لیے بارکوڈ ہے جو پچھلے پندرہ دن سے کام نہیں کر رہا ہے کل سے یہ کام کر رہا ہے تو اگر غازہ اور فلسطین کی مدد کے لیے آپ آگیا آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے اس ریپورٹ کو شیئر کیجئے اور انتظار کیجئے میرے اگلے اپ ڈیٹ کا تب تک کے لیے جہن